اسلام علیکم انتخابی امور سے متعلق ریپورٹنگ کرنے والے کسی بھی صحافی کے لیے خوشی کا مقام یہ نہیں کہ کس پارٹی نے انتخاب جیتا بلکہ یہ ہے کہ کیا انتخابی نتائج اس کے لگائے ہوئے تخمینوں کے مطابق نکلے یا نہیں اس حوالے سے اگر دیکھوں تو مجھے خوشی ہے کہ پنجاب کے زمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے اتنی ہی نشستیں جیتی جتنی کا اندازہ میں نے لگایا تھا انتخاب سے چند دن پہلے تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے مجھ سے الیکشن کے ممکنہ نتائج کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں وہی بتایا جو پہلے ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں عرض کر چکا تھا کہ تحریک انصاف کمز کم تیرہ اور زیادہ سے زیادہ سولہ نشستوں پر جیتے گی ہاں دو سٹیٹوں پر نتیجہ میری توقع کے برقس آیا لیکن اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اپنے کیے ہوئے کام کے مطابق لگائے ہوئے تخمینوں کے درست نکلنے کے علاوہ بھی مجھے ذاتی طور پر زمنی انتخابات کے نتائج سے بڑی مسارت ہوئی کیونکہ ان انتخابات میں وہ لوگ ہارے جنہیں میں بھی چاہتا تھا کہ وہ ہاریں اس کی وجہ کوئی ذاتی اناد یا مخالفت نہیں کچھ اور ہے سترہ جولائی یعنی زمنی انتخابات کی پولنگ سے تین دن پہلی کی بات ہے کہ ایک دوست نے جو مسلمی نون سے ہمدردی رکھتے ہیں مجھ سے امکانی نتائج کے بارے میں پوچھا تو میں نے وہی کہا جو ارز کر چکا ہوں انہوں نے کہا تمہارے سروے تو غلط بھی ہو سکتے ہیں میں نے تسلیم کیا کہ میں کئی بار غلط ثابت ہو چکا ہوں لیکن اس بار میں غلط ثابت ہوا تو پھر بہت کچھ غلط ثابت ہو جائے گا میں نے اپنی وضاحت کے لیے اقلاقی اصول کی بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وہ لوگ کھلے عام الیکشن لڑ رہے ہیں جنہوں نے سیاسی اخلاقیات کو پامال کر کے اپنی جماعت یعنی تحریک انصاف سے بے وفائی کی اور علل اعلان اس کے قیمت ایک دوسری جماعت یعنی مسلم لیگ نون سے ٹکٹ کے طور پر وصول کی اور پھر عوامی منڈیٹ کو روند کر دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے میری گزارش تھی کہ اس طرح کے لوگ اگر صاف و شفاف الیکشن میں جیت کر دوبارہ اسمبلی میں پہن جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی اجتماعی اخلاقیات کے مو پر ایک تمانچے سے کم نہیں میری بات سن کر انہوں نے میرا بقاعدہ مزاکڑایا اور حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے کہا یہ ہوتے ہیں مثالیت پسند آئیڈیلز کے مارے ہوئے سیاست میں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں ان کے لہجے کا تنز اپنی جگہ لیکن مجھے تسلیم ہے کہ میں کسی حد تک مثالیت پسند ہوں کیونکہ میں بھی عام پاکستانیوں کی طرح اپنی عملیت پسندی کو کسی نہ کسی اخلاقی اصول کے تابع ہی رکھنا چاہتا ہوں اپنی تمام طرح عملیت پسندی کے باوجود مجھے بھی عام پاکستانی کی طرح یہ گوارہ نہیں کہ لوگ وعدہ شکنی کریں ایک پارٹی کے ٹکٹ پر عوام سے ووٹ لیں اور ایوانوں میں جا کر دوسری پارٹی سے ہماغوش ہو جائیں پاکستان خواہ ایک زوال پذیر ملکی سہی لیکن یہ اس طرح کے لوگوں کا دوبارہ جیت جانا تو ملک کے خاتمے کا دباچہ لکنے کے متراتف ہیں دنیا بھر میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے لوگ پارٹی بدل کاریدر سے ادھر چلے جاتے ہیں مگر پھر اگلے انتخابات تک اپنی پارٹی میں ہی رہتے ہیں اور اس کی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں اور کسی انتہائی صورت میں پہلے استیفہ دے کر نیا منڈیٹ لینے کے لیے میدان میں اترتے ہیں ہمارے ہاں تو سیدھے سباؤ ان لوگوں نے ایک جماعت کا منڈیٹ کسی دوسری جماعت کو سوپ کر عوام کا سودا کیا تھا ان لوگوں کا باجماعت ہار جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کو تاخیر صحیح صحیح اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی سیاسی نظام میں موجودگی ہی تباہی کے اسباب میں سے ایک ہے ان لوگوں کے ہار جانے پر مجھے ذاتی طور پر خوشی ہوئی ہے اور میں اپنی کم علمی کے اطراف کے ساتھ ہی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ہار میں پاکستان کی جیت ہے پاکستانی عوام نے اس الیکشن میں ایک سبق سیاسی جماعتوں کو اور برخصوص مسلم لیگ نون کو سکھایا ہے آج سے آٹھ مہینے پہلے چلے جائیں تو مسلم لیگ نون پاکستان کی مقبول ترین جماعت تھی اس کی مقبولیت کی وجوہات عمران خان کی دور حکومت میں کمزور معیشت اور بری حکمرانی تھی تحریک انصاف اپنی تمام ترکاوش کے باوجود عوام کو یہ نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ مہنگائی کے اسباب عالمی ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا یہ تاثر بھی بڑھ رہا تھا کہ دو ہزار تئیس کا الیکشن مسلم لیگ نون کے بائحاب کا کھیل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اپنے اندر عوام کی حکمرانی کا مفہوم لیے ہوئے تھا نوازشف تو لندن سے بیٹھ کر جس طرح نام لے لے کر تقریریں فرمارے تھے اس سے لوگوں میں یہ اعتماد پیدا ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کسی سازش کا حصہ بنے گی نہ ان سے کوئی سعود بازی کرے گی جن سے ووٹ کو عزت دینے کا تقاضی کیا جا رہا ہے اس کی مقبولیت کی بنیادیں دراصل انہی دو بنیادوں پر استوار تھیں کہ مسلم لیگ نون بہتر طریقے سے مرک چلا سکتی ہے اور ووٹ کو عزت بھی دلوا سکتی ہے یہ توقعات غلط ثابت ہوئی جنرل فیض حمید کے چیفہ فامی شٹاف بن جانے کے مفروضے سے ڈر کر جب اس نے ووٹ کی عزت پر سمجھوتا کر لیا تو پھر اس کے بعد بندے کو باک کھلتے چلے گئے اور یہ جماعت اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ پیپس پارٹی کے ہمراہ ایک ایسے اتحاد میں چلی گئی جسے جوڑنے کا مواد عالم غیب سے میسر آیا تھا ایک طرف سماوات پٹھوہار سے تحریک انصاف کے مخصوص راکین اسمبلی کے قلوب پر وارد ہونے والے الہامات نے ان کی دنیا بدل ڈالی تھی اور دوسری طرف تحریک انصاف کے اتحادیوں کو بھی اسی کوچائے دلدار کے تواف کو جانا پڑا جہاں سے نواز شیف نکل جانے کا تاثر دیئے ہوئے تھے پیپس پارٹی کے رہبر اصلی جناب عاصف علی زرداری نے تو دنیا سیاست کی وہ بازی کھیلی کے بعد کمال بھی اس کی داد دیتے ہیں درہ تصور کیجئے کہ من تو شدم تو من شدی کا مصرم مجسم ہو کر ہمارے سامنے آیا یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے عوض خریدا گیا اور سعودہ کریا جناب عاصف علی زرداری نے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے عوض ان دل فروشوں کا ٹھکانہ بھی سندھ ہاؤس ہی ہوا جہاں کے ہنگامہ ہاؤہو میں انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا نظر فریم نقشہ یوں نظر آیا جیسے یہی سب کچھ حقیقت ہے بے شک و شبہ زرداری کے اس کرتب کی داد دینا بنتی ہے مگر پنجاب کے بیس حلقوں کے عوام نے اسے تماشا ہی سمجھا جب سیاست تماشا بن جائے تو لوگ تالی تو بجاتے ہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں یہ تماشا لگانے والے بھول گئے تھے کہ اب لوگ آنکھوں دیکھی مکھیاں نگلنے کو تیار نہیں پنجاب کا زمنی الیکشن بیس ایسے حلقوں میں ہوا جو سوبے بھر میں پھیلے ہوئے تھے ایک طرف کہوٹا اور کلر سعیدان کا علاقہ تھا تو دوسری طرف مزفرگر مشرق میں لاہور کا میدان سجا ہوا تھا تو جنوب ملتان کے طرف دیکھ رہا تھا ایک حساب سے آپ اسے سوبے کا نمائندہ انتخاب بھی قرار دے سکتے ہیں اس انتخاب کے نتائج نے یہ بھی ٹیک کر دیا کہ اپنے علاقوں میں نومان لنگڑیال اور سعید نمانی جیسا اثر و رسوخ بھی ہو تو امیدوار لوگوں کو کم ترین سیاسی اخلاقیات کی خلاف ورجی پر مجبور نہیں کر سکتا انہیں سادش کو مداخلت سے تعبیر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوال حمیت ہو تو جواب مسلحت نہیں ہو سکتی اگر یہ انتخاب آئندہ کے عام انتخابات کی صورتگری کر رہا ہے تو سیاستدانوں کو سمجھنا ہوگا کہ ان کا واسطہ نئی نسل سے ہے جو سیاست اور دغابازی میں فرق روا رکھتی ہے عمران خان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ انہیں خود کو اور اپنی جماعت کو تیار رکھنا ہوگا اگر انہیں آئندہ اقتدار ملا اور ان کی ترجیحات میں عثمان بزدار جیسے لوگ ہوئے تو یقین مانیے وہ ایک بار پھر اقتدار سے نکالے جائیں گے اور یہ نکالنا ایسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا پہلے لوگ ان کے لیے سڑکوں پر آ گئے تھے اب لوگ واقعی سڑکوں پر مٹھائیاں بانٹیں گے